ہلو دوستوں ویلکم ٹو ریول نیچر آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں لکش دویپ آئیلنڈز کے چھپے ہوئے قدرتی خزانوں کو اور وہ ہے وہاں کی مرین وائل لائف یا وہ جیف جو سمدر کی لہروں کے نیچے رہتے ہیں لکش دویپ اپنے کورل ریوز کے لیے مشہور ہے جن کو ایکسپلور کرنے ہر سال لاکھوں ٹورس وہاں پہنچتے ہیں یہ کورل ریوز کروڑوں سمدری جیووں کا گھر ہیں جس میں شامل ہیں چھ سو سے زیادہ سمدری مچھلیوں کی پرجاتیاں کورلز کی ایک سو چودہ پرجاتیاں کریپس کی پچاس سے زیادہ پرجاتیاں گیسٹروپورٹس یا گھونگوں کی ارتالیس پرجاتیاں اس کے علاوہ یہاں چار سمدری کا چھوکی پرجاتیاں ملتی ہیں اور مرین میملز بھی جس میں ویلز اور ڈالفنز کی کئی پرجاتیاں شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم لکش دیپ کی مرین بائیو ڈائیورسٹی کو ایکسپلور کریں گے اور کچھ ایمپورٹنٹ سپیسیز کے بارے میں جانیں گے جن سے شاید آپ کو پرسنلی ملنے کا موقع ملے اپنی اگلی لکش دیپ کی ویکیشن پر سکوبر ڈائیونگ کرتے ہوئے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ریبل نیچر کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے چینل کو آلریڈی سسکرائب کر لیا ہے تو نوٹیفکیشن بیل کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں یا کمیونٹی ٹیب میں کچھ پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا پتا چلتا رہے لکش دیپ آئیلنڈ کی بائیو ڈائیورسٹی کے بارے میں جاننے سے پہلے وہاں کی جیوگرفی سمجھنا ضروری ہے بھارت کے ویسٹن کوسٹ سے لگ بھگ دو سو کلومیٹر دور عرب ساغر میں ستھ لکش دیپ ایک آرکی پیلگو ہے آرکی پیلگو یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز کا سمہو لکش دیپ چھتیس آئیلنڈز کا ایک سمہو یا کلسٹر ہے حالانکہ ان میں سے ایک آئیلنڈ پرالی ون سمدری کٹاو کے قارن 2017 میں پوری طرح پانی میں ڈوب چکا ہے اور اب صرف 35 آئیلنڈز ہی بچے ہیں ان 35 آئیلنڈز کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کےول 32 سکوئر کلومیٹر ہے یعنی ایک چھوٹے شہر سے بھی کم ایریا لکش دیپ آئیلنڈز کے ہرے بھرے جنگلوں کی تصویریں انٹرنیٹ پر عام ہیں حالانکہ لکش دیپ میں کوئی بھی پراکرطک جنگل نہیں ہے جو فوریسٹ ہم ایمیجز میں دیکھتے ہیں ایکچولی وہ سب ناریل کی پلانٹیشن ہے فوریسٹ سروے آف انڈیا کی 2019 کی ایک ریپورٹ کے مطابق لکش دیپ میں 27.10 سکوئر کلومیٹر ایریا میں کوکو نٹ پلانٹیشن پھیلی ہوئی ہے جو لگ بھگ اس آرکی پیلگوں کا 90% لینڈ ایریا ہے کیونکہ لکش دیپ میں نیچرل فوریسٹ نہیں ہے اس لیے وائلڈ اینیبلز بھی نہیں پائے جاتے ہیں کچھ چھوٹی لیزرڈز، سپائیڈرز اور سکورپینز کی سپیسیز کو چھوڑ کر وہاں کوئی وائلڈ اینیبلز نہیں ہیں وہاں پائے جانے والے زیادہ تر زمینی جانور صدیوں پہلے وہاں بسنے والے لوگوں دھوارا لائے گئے تھے ان میں مویشی جیسے گائے، بھیڑ، بکریاں اور پالتو چڑیاں جیسے مرگیاں اور بتخیں شامل ہیں ان جانوروں کے علاوہ چوہے بھی جہازوں پر سوار ہو کر ان آئیلڈز تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے چوہوں کی آبادی میں تیزی سے اضافے کی ایک وچہ یہ بھی ہے کہ ان آئیلنڈز پر ساپ نہیں ہیں لکش دویپ دنیا کے ان کچھ ٹروپیکل آئیلنڈز میں سے ایک ہے جہاں ساپ نہیں پائے جاتے لکش دویپ آئیلنڈز بہت سارے سمدری پرندوں کا گھر بھی ہیں یہاں پائے جانے والے سب سے عام پکشیوں میں سے ایک براؤن نوڈی ہے جو لکش دویپ کی سٹیٹ برڈ بھی ہے عام طور پر سمدری چڑیاں پٹی نام کے ایک آئیلنڈ میں پائی جاتی ہیں جس کو ایک برڈ سینچری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے زمین پر لکش دویپ کا فونہ کچھ گھریلو جانور اور سمدری برڈز تک ہی سیمت ہے اس کی تلنا میں لکش دویپ آئیلنڈز کے کورل ریوز پانی کے نیچے پنپنے والے جیون سے بھرپور ہیں کورلز لکش دویپ کے سب سے امپورٹنٹ مریل سپیسیز ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے لکش دویپ کو کورل آئیلنڈز کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں کورلز کی لگ بھگ سو سے زیادہ سپیسیز پائی جاتی ہیں جیفے پورائٹس فاویہ ایکرو پورا اور فیوائٹس لکش دویپ کے کورل ریوز کئی کارانوں سے خاص ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ان آئیلنڈز کی امیزنگ اور بیوٹیفل بائیو ڈائیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کورل ریوز نے لکش دویپ آر کے پہلگوں کو جنم دیا ہے لکش دویپ کے زیادہ تر ٹاپو ایٹولز ہیں جن کا نرمان کورل ریوز کی ایکٹیوٹیز سے ہوا ہے ایٹولز کے نرمان کے بارے میں آج جو سب سے ایکسپٹڈ تھیوری ہے اس کو سر چارلز ڈاروین نے 1842 میں اپنی بک The Structure and Distribution of Koral Reefs میں دیا تھا ان کے اکورڈنگ ایٹول کا نرمان ایک دھیمی پرکریہ ہے جس میں لاکھوں ورش لگ سکتے ہیں اس کی شروعات سمدر کے نیچے جوالہ مکھی بھٹنے سے ہوتی ہے جس کے لاوہ کے جماعب سے ایک سمدری پروت یا سی ماؤنٹین بنتا ہے جیسے جیسے والکینوں میں وزفورٹ جاری رہتے ہیں لاوہ کے جماعب سے اس سی ماؤنٹین کی اونچائی بڑھتی جاتی ہے اور ایوینچولی یہ پانی کی ستے کو توڑتا ہوا ایک آئیلنڈ بن جاتا ہے سمیے کے ساتھ ساتھ کورلز اس آئیلنڈ کے چاروں اور بسنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک کورل ریو کا نرمان ہو جاتا ہے آخرکار کئی لاکھ ورشوں تک شکتی شالی سمدری لہروں کے نرنتر پرہار سہنے کے بعد یہ والکینک آئیلنڈ ٹوٹنے لگتا ہے اور سمدر تل میں ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے چاروں اور کورل ریف برقرار رہتا ہے اور ایک رنگ شیپ کا آئیلنڈ بن جاتا ہے آئیلنڈ کے ڈوبنے سے ریف کے سینٹر میں اتھلے پانی کا ایک کنڈ یا جھیل بن جاتی ہے جسے لگون کہا جاتا ہے ایسے رنگ شیپ والے آئیلنڈز جن کی ایجز پر ریف اکتے ہیں اور بیچ میں اتھلے پانی کی ایک جھیل یا لگون ہوتا ہے انہی کو ہم ایٹول کہتے ہیں لکش دیپ میں ایسے بارہ ایٹولز ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا کے کسی اور ریجن میں ایٹولز نہیں ملتے کئی پرکار کے سمدری جانور اور مچھلیاں ایٹولز میں اپنا گھر بناتے ہیں کیونکہ کورل ریپس میں ان کو چھپنے کی جگہ ملتی ہے اور یہاں پانی اتھلا اور گرم ہوتا ہے لکش دیپ کے کورل ریفز میں پائی جانے والی مچھلیوں میں سے ایک یونیک مچھلی ہے بٹر فلائی فش بٹر فلائی فش کو لکش دیپ کے سٹیٹ اینیمل کا خطاب ملا ہے اور اس کو لکش دیپ کے سٹیٹ ایمبلم پر اشوک چکر کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نام بٹر فلائی فش کیوں پڑا ہے سمدر کے نیچے کورل ریف کے باگیچے میں بٹر فلائی فش تتلیوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منڈراتی ہیں لکش دیپ کے ریفز میں بٹر فلائی فش کی پانچ سپیسیز پائی جاتی ہیں اس میں سے زیادہ تر کورل کو کھاتی ہیں یا پھر کورلز میں رہنے والے اینیمونز اور کرسٹیشیانز کو لکش دیپ میں آبادی کا ایک بڑا حصہ آمدنی کے لیے فشریز پر ڈپینڈ ہے جو مچھلی وہاں سب سے ادھک پکڑی جاتی ہے وہ ہے ٹونہ لکش دیپ سے ہر سال ہزاروں ٹن ٹونہ فش ایکسپورٹ ہوتی ہے لوکل لینگویج میں اس کو مار چورائی بولتے ہیں اور یہ لکش دیپ کے لوگوں کی ڈائیٹ کا اہم حصہ ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹونہ لوکلز کے لیے ایک سمدری چکن ہے لکش دیپ میں سمدری کچھووں کی ایک بڑی آبادی ہے پتلے لیگونز میں اگرے والی سمدری گھانس ان کچھووں کی خوراک ہے اور یہاں ان کو اٹریکٹ کرتی ہے یہاں سمدری کچھووں کی چار پرجاتیاں ملتی ہیں ہاکس بل آلیو ریڈلی لیدھر بیک اور گرین سی ٹٹل یہ چاروں سپیسیز اینڈینجرڈ ہیں اور آئی یو سی این کی ریٹ لسٹ آف تھریٹنڈ سپیسیز پر آتے ہیں ان چاروں سپیسیز کی ایک جگہ پریزنس کی وجہ سے لکش دیپ مرین ٹٹل کنزرویشن کا ہوت سپورٹ ہے پٹی آئیلینڈ برڈ سینکچوری سمدری کچھووں کے لیے بھی ایک ایمپورٹنٹ بریڈنگ سائٹ ہے کچھوے اس کے بیچ پر انڈے دینے کے لیے آتے ہیں مگر ٹورزم اور مچھلی پکڑنے کی گتی ویدھیوں کی وجہ سے کچھووں کے ہیبیٹیٹس پر نیگیٹیب پرباو پڑنے لگا ہے کورل ریفز میں بہت ساری چھوٹی مچھلیوں کی موجودگی شارکس کو یہاں آکرشت کرتی ہے لکش دوئی شارکس کی کئی سپیسیز کا گھر ہے جیسے بلیک ٹیپ ریف شارک وائٹ ٹیپ ریف شارک نرس شارک اور زیبرا شارکس اور کبھی کبھی ٹائگر شارکس بھی یہاں دکھ جاتی ہیں وائل شارک جو کی دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہے اور شارک کی ہی اسپیسیز ہے لکش دوئی پ میں اکثر دیکھی جاتی ہے حالانکہ کسی بوٹ ٹور پر وائل شارک کی سائٹنگ کی گارنٹی کم ہے کیونکہ یہ شارک سپلینٹن کی تلاش میں ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں مائگریٹ کرتی ہیں لکش دوئی پ کا سمدر نیوٹرینٹس اور پلینکٹنس سے بھرا ہوا ہے وائل شارک کے علاوہ ایک اور میجیسٹک فش ہے پلینکٹن جس کا پسندیدہ فوڈ ہے اور وہ ہیں بینٹا ریز یہ جینٹل جائنٹس چیل کی طرح پانی میں گلائیڈ کرتے ہیں بینٹا ریز اکثر کورل ریوز کو وزیٹ کرتی ہیں جہاں چھوٹی مچلیاں اور شرم پ ان کی سکن کے اوپر پیررسائٹس اور انفیکشنز کو کھا کر ان کی سکن کو کلین کر دیتے ہیں لکش دوئی پ میں سٹیشنز کی کم سے کم چودہ سپیسیز کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے سٹیشنز سمدری میملز جیسے ویلز اور ڈالفنز کے پریوار کو کہتے ہیں یہاں دو سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ڈالفن سپیسیز انڈو پیسیفک بوٹل نوز ڈالفن اور سپنر ڈالفنز ہیں جو اٹول کے کناروں پر جہاں پانی اتھلا ہوتا ہے سال بھر موجود رہتی ہیں لکش دیب آئیلنڈز ویلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے ویلز کی کئی سپیسیز جیسے پائلٹ ویل سپرم ویل بائیڈز ویل اور دنیا کا سب سے بڑا اینیمل بلو ویل اکثر لکش دیب کے آسپاس کے سمودر میں دیکھا جاتا ہے اسثانیے لوگ یہاں ٹورسٹ کے لیے بورٹ سفاریز اورگنائز کرتے ہیں ٹال فنس جن کو ان کے پلیفل میچر اور انٹیلیجنس کے لیے جانا جاتا ہے اکثر سفاری بورٹز کے ساتھ تیرتے ہوئے اور کلابازیوں کا پردرشن کر کے ٹورسٹ کا دل جیت لیتی ہیں ایک اور مرین میمل ڈیو گونگ جسے اکثر سمودری گائے بھی کہا جاتا ہے اٹولز کے لگون میں سمودری گھاس چرتے ہوئے پایا جاتا تھا دربھاگیے سے اسے لکش دیپ میں آخری بار ساٹھ سال پہلے دیکھا گیا تھا حالانکہ کچھ اسثانیے مچھوارے ابھی بھی اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس بات کا کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے اور اوفیشیلی ڈیو گونگ لکش دویپ میں ایکسٹنٹ مانا جاتا ہے لکش دویپ آئیلنڈز جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی نازک بھی ہیں کئی سارے فیکٹرز ہیں جن سے لکش دویپ کی بائیو ڈائیورسٹی کو خطرہ ہے جیسے ٹوریزم کے لیے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اوفر فشنگ مگر سب سے زیادہ ڈینجرس فیکٹر ہے کلائیمٹ چینج کیونکہ کلائیمٹ چینج کورل ریفز کو پرمنٹلی ڈسٹروئ کر سکتا ہے اور سائنٹیفک ایویڈنس کلیرلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کورل ریفز لکش دویپ کی بہگبون ہیں جن کے بینا ان آئیلینڈز پر اور اس کے آج پاس کے سمدر میں جیون پوسیبل نہیں ہے لکش دویپ میں 1998 2010 اور 2016 میں کلائیمٹ چینج کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کورل بلیچنگ کی گھٹنائیں ہوئیں جس سے کورل ریفز کو کافی نقصان ہوا 1998 میں عرب ساغر میں ایلینو ایفیکٹ بننے کے کارن لگ بھگ 90% ریفز نشت ہو گئے تھے کورل ریفز کو بلیچنگ کے ڈیمیج سے ریکاور ہونے میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں اگر اس بیچ میں بلیچنگ کی گھٹنائیں بڑھتی ہیں تو کورلز کو ٹھیک ہونے کے لیے بلکل بھی سمیں نہیں ملے گا جس سے یہ ریفز پوری طرح سے تبہ ہو جائیں گے کچھ ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے جو سی لیول انکریز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ دو تین پیڈیو میں لکش دیپ پانی کے نیچے ڈوب جائے گا اور انسانوں کے لیے یہ آئیلینڈز رہنے لائک نہیں رہیں گے تو دوستوں میں ویڈیو کو ایک سیڈ نوٹ پر اینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر سچ تو یہی ہے کہ جس طرح ہم انسان اپنی دنیا کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں اور روز روز ڈیو پولٹیکس کے نام پر نئی نئی وارڈز ہو رہی ہیں ان سب کی وجہ سے ہمارے پلانٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے جو شاید صدھارہ نہ جا سکے کلائمیٹ چینج سے جو ڈیمیج ہوگا اس کی وجہ سے آنے والے سمیہ میں بہت سارے سپیسیز جس میں کورل ریفز بھی ہیں ہمیشہ کے لیے ایکسٹنٹ ہونے والے ہیں فیلحال ضرورت ہے پبلک اویرنیس اور سائنٹیفک ریسرچ کی تاکہ وقت رہتے ہم کلائمیٹ چینج کو ریورس کرنے کے سولوشنز ڈھونڈ پائیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میں سے اگر کوئی لکش دویپ سے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اگر آپ کبھی لکش دویپ آئیلنٹس گئے ہو اور وہاں کی وائل لائف ایکسپلور کی ہو تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کومنٹس میں شیئر ضرور کیجئے گا اگر مجھ سے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے کاریکشن سجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس چینل پر آپ کو وائل لائف زولوجی جیوگرفی اور نیچر سے ریلیٹیڈ کانٹنٹ ملتا رہے گا تو اگر آپ ابھی سکول میں ہیں یا کسی کومپیٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں جیسے ایس ایس سی یا یو پی ایس سی تو اس چینل کی ویڈیوز آپ کے سلیبت سے ریلیونٹ ہوں گی اور ہاں اگر آپ ایک نیچر لور ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو سسکرائب بھی ضرور کر دیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی